بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا دردرزہ کی دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گہراؤ کیا حلبیہ جلد نمبر ایک میں روایت تھی کہ جب مکہ ملک کا کامیاب تجاعتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بچھوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے پیارے دوستو پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی وہاں حضرت خدیجہ کے رشتے دار عمرو بن عصد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا پیغام پڑا حضرت خدیجہ کے طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت باعثر خواتین میں شامل تھی لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکارٹ کر دیا وہ ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتین جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے اس لئے شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا شب میراج کی راج جب حضور اکرم جنل سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک طوبہ کا میوہ پیش کیا جب پیغامبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا اگرچہ مکہ میراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ میراج بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفع ہوئے احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاتلی حضرت فاطمہ کو بہت بہت سے دیا کرتے تھے ایک تین آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چونتے کیوں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی فاطمہ کو بوسا دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غزہ کے زیرے اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے بیس جماعت ثانی کو دنیا میں قدم رکھا آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے تانے اور مزہمتیں ناکام ہو گئے چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام تبری نے زخارل اقبا میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکہرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کو ساتھ نہ دیتی تھی جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضائح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بیجا گیا کہ وہ اس تکلیفت عمل میں مدد کے لئے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتین سے اقت کیا اب اسی سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دائی کا بندوبست کرے ہم تو ہر کس مدد کو نہ آئیں گے حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی مکہ میں فوراں خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گہراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے خیر وضع حمل کا سکت وقت کا آغاز ہوتا ہے وضع خدیجہ اکیلی ہیں کوئی معاون نہ ہے آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لئے موجبے تکلیف تھی اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی آنکھیں کھولیں تو چار خواتین کو اپنی نسدیک پایا بہت پریشان ہوئی میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو ہمیں آج آپ کی مدد کے لئے بھیجا گیا ہے یہ خواتین حضر فاطمہ کی پیدائش تک حضر خدیجہ کے ساتھ رہی حضر فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعی کا ذکر حضر خدیجہ نے حضور اکرم سکھیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فیرون کی بیوی آسیا مریم بنت عمران سارا موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلسوم تھی جب حضر فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے در جنتی حوریں بیوی فاطمہ کے پاس آب کوسر کا پانی اور جنت سے اندہ لباس لے کر حاضر ہوئیں ان حوروں نے بیوی فاطمہ کو آب کوسر کے پانی سے غسل دے کر جنت کی لباس میں لپیٹ دیا تھا اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا ایسا نور فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا چار عورتوں نے حضر بیوی فاطمہ کو حضر خدیجہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ تمہاری بیٹی تاہرہ ہے خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم کے گئے پر آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک بات کہنے کے لئے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو ام ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیٹی سے نوازا ہے میں ان کو مبارک بات دینے جا رہی ہوں سلیمہ ام ایمن کو کہنی لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے بیٹا تو نہیں ہوا جو تو مبارک بات دینے چل نکلی ہو یہ سوچو کہ ان پر کیا گزری ہوگی کیونکہ اس وقت مشرقین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے مزرد ام ایمن نے فرمانے لگی کہ سلیمہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے کسی کافے سردار کے گھر نہیں مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آبو اشتاد کرتے چلے آ رہے ہیں ان میں ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زد پڑ گیا کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی تین بیٹیوں کا جنم ہوا تھا عرب کے قبائل لڑکی پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی سلیمہ نے سوچا کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم کا بیٹی کی ولادت پر عدی عمل کیا ہے جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچیں تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گھوٹ میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں اس کے چہرے مبارک سے بھوسے لے رہے ہیں جو بھی بیٹی کی مبارک دینے کے لیے آتا تھا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں آپ کا خدا سچا ہے اور آپ کا گرانہ سچا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ